ارے ببلو جی آپ آ گئے آپ نے کھانا کھا لیا یا لا کر دوں کھا لیا بہت مشکل سے کھایا ہے تمہاری بیٹی نے میرا دیماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے کیا کہہ دیا پینکی نے ایک بار مجھے بتاؤ تو اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو پینکی کہتی ہے اگر میں چنٹو کو اس کے جنم دن پر سائیکل لے کر دوں گا تو پینکی کو بھی لے کر دوں میں ایسا بلکل بھی نہیں کروں گا ارے آپ اتنا غصہ مت کریں بچی ہے اس کا بھی دل کرتا ہے وہ بھی سائیکل کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہے دل کرتا ہے تو دل کو سنبھال کے رکھے ایسے نہیں کہ مجھے آ کر اپنی خواہشات بتائے میں اپنے بیٹے کی تمام خواہشوں کو پورا کروں گا یہ نائنصافی ہوتی ہے بیٹا ہو یا بیٹی دونوں کی خواہشات پوری کرنی چاہیے اب تم مجھے سکھاؤ گی کیا کرنا ہے کیا نہیں جو میری مرضی ہوگی وہ میں خود ہی کروں گا بس اتنا کہہ کربنٹی گسے میں گھر سے باہر چلا جاتا ہے اب میں کیا کروں پینکی کو کیسے سمجھاؤں کہ اس کے ابو سائیکل نہیں لے کر دے سکتے کیونکہ وہ ایک لڑکی ہے اگر باہر سائیکل چلائے گی تو پرندے باتیں بنائیں گے اس طرح کچھ دن گزر جاتے ہیں اور آج چینٹو کا جنم دن ہوتا ہے ماں آج میرا جنم دن ہے اور ابو پتہ نہیں کہاں رہ گئے ہیں ہاں ماما جلدی سے ابو کا بلاؤ بھئیہ کے لئے کیک لے کر آئیں بھئیہ کے لئے گفٹ لے کر آئیں ہاں ہاں بلاتی ہوں صبر کرو تم دونوں اپنے کمرے میں جاؤ میں تمہارے ابو سے بات کر کے تمہیں بتا دیتی ہوں پھر رانوچر یا ببلو کے پاس کول کرتی ہے کیا کام ہے رانو جلدی بتاؤ آج میں بہت مصروف ہوں لگتا ہے آج آپ بھول گئے ہیں چینٹو کا جنم دن ہے گھر واپس آ جائیں جلدی سے کیک لے کر اس کے لئے گفٹ لے کر ارے میرے تو دیماغ سے ہی نکل گیا کہ میرے شہزادے کا جنم دن ہے میں آتا ہوں کیک لے کر اس کے لئے گفٹ لے کر بنتی ایسا کرنا کہ دو کیک لے آنا ایک بار پینکی کا نام لکھوا دینا ایک بار چینٹو کا نام لکھوا دینا کیوں آج کیا پینکی کا جنم دن ہے جو اس کے لئے بھی کیک لے کر آوں ارے میں نے سوچا بچی کا دل کر رہا ہوگا کیک کاٹنے کو تو وہ بھی کاٹ لے گی اپنے بھائی کے ساتھ مل کر میں ایسا بلکل بھی نہیں کروں گا میں اپنے بیٹے کے برابر پینکی کو کبھی بھی کھڑا نہیں ہونے دوں گا اتنا کہہ کر جلدی سے بنتی کول کارٹ دیتا ہے اور بازار کی طرف روانہ ہو جاتا ہے بچوں تمہارے ابو کیک لے کر آ رہے ہیں اور سجاوٹ کا سمان بھی جب وہ آئیں گے تو پورے گھر کو سجا دیں گے اس کے بعد جا کر سب پرندوں کو دعوت دے آنا ماں میں اپنے سب دوستوں کو بلاؤں گا کسی ایک دوست کو بھی رہنے نہیں دوں گا میں ہاں ہاں بولا لینا ٹھیک ہے اب جلدی جلدی کرو تیار تو ہو جاؤنا ایسا کرو ایک کیک اور سجاوٹ کے لیے کچھ چیزیں دے دو ہمیں سالگیرہ کی سجاوٹ کرنی ہے ٹھیک ہے سر لیکن آپ کو کیک پر نام لکھوانا ہے یا نہیں لکھوانا لکھواؤں گا چنٹو لکھو میرے بیٹے کا نام ایسے ہی نہیں لے کر جاؤں گا پیسے بھی دے کر جاؤں گا تمہیں پھر دکاں اندر جلدی سے کیک پر چنٹو کا نام لکھ دیتا ہے اور بانٹی کچھ گبارے اور کیک لے کر اپنے گھر واپس آ جاتا ہے یہ پکڑو رانو ساری چیزیں اور جلدی سے پورے گھر کو سجانے کی تیاریاں شروع کر دو ٹھیک ہے بانٹی آپ باہر سے سجانے شروع کر دیں میں اندر کمرے سے سجانے شروع کر دیتی ہوں بانٹی جلدی سے باہر جاتا ہے اور گبارے اور کچھ سجاوٹ کی چیزیں گھر کے باہر لگا دیتا ہے اور اندر رانو چیر یا خوبصورت سجاوٹ کر دیتی ہے اوف آخر کار ہو ہی گئی سجاوٹ یہ تو بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے ہاں ویسے آپ بہت مہنگی مہنگی چیزیں لے کر آئے ہیں یہ گبارے بھی کتنے زیادہ مہنگے لگ رہے ہیں ہاں ہاں لیکن میرا بیٹا کہاں ہے مجھے نظر نہیں آ رہا اس سے تو ملوا دونا آج اسی کا جنم دن ہے ملواتی ہوں ابھی وہ باہر گیا ہوئے اپنے دوستوں کو دعوت دینے کے لیے پنکی کہاں چلی گئی اسے بھی بلاؤنا وہ بھی باہر گئی ہے اپنے بھائی کے ساتھ اپنی دوستوں کو دعوت دینے کے لیے تم نے اسے گھر سے باہر کیسے نکلنے دیا اس نے مجھ سے اجازت بھی نہیں لی اور بے وجہ تم نے اسے باہر بھیج دیا ہے ابھی وہ چھوٹی بچی ہے ابھی وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے آپ پتہ نہیں ہمیشہ میری بیٹی پر گصہ کیوں کرتے رہتے ہیں ابھی رانو چیڑیاں اور ببلو باتیں کر ہی رہے تھے کہ توڑی ہی دیر میں ان کے گھر مہمان آنا شروع ہو جاتے ہیں امی ابو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے میرے جنم دن پر کتنی خوبصورت سجاوٹ کی ہے نا ہاں میرے بیٹے تم سے اتنا پیار کرتا ہوں تو اپنے پیار کا اظہار تمہارے لیے ایک خوبصورت سجاوٹ کر کر کے ہی کر سکتا ہوں نا کچھ سمجھ نہیں آیا ابو آپ میرے لیے توفہ تو لے کر آئے ہیں نا ارے میں اپنے بیٹے کے لیے توفہ کیوں نہیں لے کر آؤں گا ضرور لے کر آیا ہوں اب جلدی جلدی کیک کاٹو اس کے بعد تمہیں تمہارا توفہ بھی دے دیتا ہوں میں پھر چینٹو جلدی سے اپنا کیک کاٹا ہے اور سپریندوں کو کیک کا تھوڑا تھوڑا حصہ دے دیا جاتا ہے چینٹو تمہیں جنم دن بہت بہت مبارک ہو یہ لو تمہارا توفہ شکریہ لیکن کیا ہے اس کے اندر کو بوتر انکل ارے بیٹا وہ تو کھول کر دیکھنا توفہ پیک کر کے اسی لیے دیا جاتا ہے تاکہ بعد نے اسے کھولو تو تمہیں مزہ آئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب سب پریندے اپنے اپنے توفہ دینے کے بعد اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں تو چینٹو جلدی سے پینکی سے پوچھتا ہے پینکی تم میرے لیے توفہ نہیں لے کر آئی میں تمہارے توفہ کا کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا بھائیہ میں لے کر آئی ہوں تھوڑی دیر تو صبر کرو جلدی سے پہلے ابو کا توفہ لے لو نا پہلے تمہارا توفہ لوں گا میں بعد میں ابو کا کیونکہ مجھے معلوم ہے تم میرے لیے بہت خوبصورت توفہ لے کر آئی ہوگی پینکی میٹی سے بنا ہوا بائیک چینٹو کو توفہ میں دے دیتی ہے بائیک وہ بھی میٹی سے بنا ہوا یہ تو بہت زیادہ خوبصورت ہے پینکی تمہارا توفہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے بھائیہ میرے پاس پیسے نہیں تھے ورنہ میں آپ کو اس سے بھی زیادہ خوبصورت توفہ دیتی ارے میری بہن بہت پیارا ہے بہت زیادہ پیارا ہے میں روزانہ اس کے ساتھ کھیلا کروں گا اور اسے ٹوٹنے بھی نہیں دوں گا کبھی بھی ٹھیک ہے بھائیہ آپ کا بہت بہت شکریہ چلو چینٹو بیٹا تمہیں تمہاری سائیکل دکھا کر آتا ہوں نیچے کھڑی ہے باہر ٹھیک ہے ابو آو نا پینکی سائیکل دیکھنے کے لیے چلتے ہیں نیچے ہاں ہاں بھائیہ جلدی چلو میں بھی آپ کی سائیکل دیکھنا چاہتی ہوں ایک منٹ کہاں آ رہی ہو تم میں نے تمہیں کہا ہے میرے ساتھ نیچے چلو میں نے اپنے بیٹے کو کہا ہے تو میرا بیٹا ہی میرے ساتھ نیچے چلے گا جانے دو نا ابو آپ ہمیشہ اس پر غصہ کرتے رہتے ہیں اس کا بھی دل کرتا ہے یہ بھی نئی چیزیں دیکھنا چاہتی ہے دکھا لینا جب سائیکل گھر کے اندر آ جائے گی اب گھر کے باہر جانا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا کل کھانا میں لینے جاؤں گی آپ ہر بار مجھے منع کر دیتی ہیں اب میں بڑی ہو گئی ہوں آپ سے کھانا لینے میں جاؤں گی ٹیک ہے بیٹا تم چلی جانا تم اتنی ضد تو نہیں کرو میں تمہیں بیج دوں گی گوری رانو کے گھر کے پاس نئی ہمسائی آئی تھی تو رانو گوری سے ملنے کے لیے جاتی ہے اچھا آپ کا شہر کیا کام کرتا ہے میرا تو شہر ہے ہی نہیں میں اپنے بیٹے کے ساتھ یہاں پر رہتی ہوں میں آج ہی آئی ہوں جی جی میں نے دیکھا ہے آج ہی آپ آئی ہیں آپ کا شہر کہاں پر ہے ویسے میرا شہر نہیں ہے میں اکیلی ہی رہتی ہوں اپنے بیٹے کے ساتھ اچھا یہ بات ہے اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھ سے مانگ سکتی ہیں نہیں نہیں مجھے کیا ضرورت پڑے گی تم سے مانگنے کی اگر تمہیں ضرورت پڑے تو تم لے سکتی ہو ٹیک ہے اگر مجھے ضرورت پڑے گی تو میں آپ سے مانگ لوں گی شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ دوسری طرف جب گڑیا کھانا ٹھونڈ رہی ہوتی ہے تو ادھر گوری کا بیٹا کال ہوا جاتا ہے آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں آپ اتنی پیاری سی چڑیاں یہاں پر کیا کر رہی ہیں میں کھانا ٹھونڈنے کے لیے آئی ہوں میں اپنی ممہ کو کہہ کر آئی تھی کہ آج کھانا میں ڈھونوں گی اچھا آپ تو بہت ذمہ دار چڑیاں ہیں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے ہاں مجھے بھی بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر آپ بہت اچھے ہیں ہاں ہاں وہ تو مجھے پتہ ہے میں بہت ہی اچھا ہوں اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ کھانا ڈھونڈوا سکتا ہوں نہیں مجھے کھانے کی ضرورت تو نہیں ہے میں ڈھون لوں گی خودی چلو میں آپ کے ساتھ ویسے ہی پاتے کرلوں کیا ہاں ہاں کر لیں میرے پاس ٹائم ہے کیونکہ ممہ بھی کہیں پر گئی ہوئی ہے وہ گوری آنٹی کی گھر پر گئی ہوں گی شاید کیا گوری آنٹی گوری آنٹی تو میری ممہ ہے کیا سچ میں گوری آنٹی تمہاری ممہ ہے ہاں ہاں گوری تو میری ممہ ہے اوہ تب ہی تو مطلب تم لوگ ہمارے ہمسائے ہو ہاں ہاں اور کیا ہم تو پھر پاس پاس ہی رہتے ہیں تو ہم دوست بن جاتے ہیں نا ٹھیک ہے آج سے ہم دونوں دوست ہیں بس یوں ہی باتیں کرتے کرتے کالو اور گوری آنٹی کی بہت اچھی دوستی ہو جاتی ہے ممہ ممہ آج آپ گوری آنٹی کے گھر پر گئی تھی کیسا لگا وہاں پر جا کر بیٹا بس صحیح تھی وہ مجھے زیادہ خاص نہیں لگی بہت زیادہ ایٹیٹیوڈ تھا اس میں مجھے تھوڑا الگ سا لگا نہیں نہیں ممہ مجھے تو ایسا کچھ بھی نہیں لگا مجھے تو بلکہ بہت اچھا لگا بیٹا تم گوری آنٹی سے کب ملی ہو میں گوری آنٹی سے تو نہیں ملی میں تو گوری آنٹی کے بیٹے کالو سے ملی تھی وہ بہت اچھا ہے کیوں تم اس سے کہاں پر اور کب ملی ممہ ممہ جب میں کھانا دوننے کے لیے گئی ہوئی تھی نا تو وہاں پر وہ بھی آ گیا تھا اس نے کھانا دوننے میں بھی میری بہت مدد کی اچھا لگتا تو نہیں ہے کہ گوری کا بیٹا ایسا ہوگا نہیں نہیں ممہ بہت اچھا تھا میری اور اس کی بہت اچھا دوستی بھی ہو گئی ہے وہ بہت اچھا ہے بیٹا یہ تو ٹھیک ہے تمہاری دوستی ہو گئی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ گوری کا بیٹا کالو بھی اتنا ہی اچھا ہوگا تم دیہان سے رہنا ٹھیک ہے ممہ میں دیہان سے ہی تو رہتی ہوں آپ ہر بار بس یہی کرتی ہیں مجھ سے کسی کی دوستی بھی نہیں ہونے دیتی ہر بار بس یہی کہتی ہیں کہ اس سے بات نہیں کرنی اس سے بات نہیں کرنی آخر میں کس سے بات کروں بیٹا میں تمہاری پھلائی کے لیے ہی کہتی ہوں آج کل کا زمانہ بہت خراب ہے کسی بھی پرندے پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ماں لیکن کالو ایسا نہیں ہے وہ بہت اچھا ہے بیٹا تم اس سے ایک دفعہ ملی ہو اور اس کے لیے تم اس سے لڑائی کر رہی ہو دیکھو اس نے تمہیں کتنا بدل دیا ہے ماں یہ بدلہ نہیں ہے اس نے میں ایسے ہی بولتی ہوں بس ٹھیک ہے مجھے تم سے بات نہیں کرنی پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ماں کو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر گصہ کر جاتی ہیں میں نے تو صرف کالو سے دوستی ہی تو کی ہے ہاں بھئی گوری انٹی تمہیں کیسا لگا فرانوں سے بات کر کے گڑیا کی ماں سے بات کی ہے نا تم نے ہاں ہاں کی تھی بس تھوڑی صحیح ہی لگی مطلب اتنے زیادہ امیر لوگ نہیں ہیں وہ لیکن اگر گڑیا کافی اچھا مال اکھٹھا کر کے لے آئے تو ہمارے مزے ہو جائیں گے ہاں ہاں میں نے بھی اپنا کام کر دیا ہے بہت ہی جلد میں اس کو اپنے پیار کے جنگل میں پھسا لوں گا پھر اس کے گھر کا سارا سمان لوٹ کر بھاگ جاؤں گا میرے تو مزے ہی ہو جائیں گے ہاں ہمارا تو کام ہی یہی ہے ہم تو کرتے ہی سب کے ساتھ یہی ہیں لیکن یاد رکھنا تم نے میرے پیسے پورے دینے ہے ہاں ہاں ایک دفعہ کام ہو جانے دو تمہارے پیسے میں تمہارے موہ پہ مار دوں گا تمیز سے بات کرو مجھ سے ورنہ کام چھوڑ کے بھاگ جاؤں گی تمہارے ساتھ کرنا بھی نہیں ہے مجھے ساری باتیں جا کے رانوں کو بتا دوں گی اچھا کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں بتانے کی مجھے جو پیسے ملیں گے نا اس کا 30% تمہیں دے دوں گا ٹھیک ہے نا ہاں ٹھیک ہے اور دیہان رکھنا میں تمہاری ماں ہوں یہاں پر تو تمیز سے بات کرنا مجھ سے رانوں ایسی نہیں لگتی کہ بتتمیز بیٹا ہو اور اپنی بیٹی کو اس کو دے دے جو ماں باپ کی قدر کرتا ہے اسی کو دیتی ہے رانوں اپنی بیٹی اس کی باتیں سن کر تو ایسا ہی لگ رہا تھا مجھے ٹھیک ہے میں بھی دیہان رکھوں گا کہ گڑیا کے سامنے اپنا امیج اچھا بنا لوں بس اسی طرح کالو اور گڑیا روز ملا کرتے تھے ان کی دوستی اور بھی زیادہ پھکی ہو جاتی ہے کالو گڑیا کو اس کی ماں کے خلاف بھڑکاتا رہتا تھا اور گڑیا بھی اکثر سچ مان لیا کرتی تھی کالو نے پوری کی پوری تیاری کر لی تھی اگر وہ چاہتا تو گڑیا کو آج ہی لے کر گھر سے بھاگ سکتا تھا لیکن اس نے گڑیا سے ایسا گچھ بھی نہیں کہا دونوں بہت کچھ لگ رہے تھے گڑیا کو کالو اچھا لگنے لگا تھا گڑیا یہ چاہ رہی تھی کہ وہ یہ بات اپنی ماں کو بتائے لیکن وہ کیسے بتا سکتی تھی کیونکہ گڑیا کی ممہ رانو تو گوری انٹی کو بلکل پسند نہیں کرتی تھی اور کالو بھی انہیں کچھ زیادہ اچھا نہیں لگتا تھا تو گڑیا اپنے دوست توتے کو بتاتی ہے تمہیں پتہ ہے مجھے کالو بہت اچھا لگتا ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے وہ ہر کام میں میری مدد بھی کرتا ہے کیا وہ گوری کا بیٹا کالو مجھے تو بس وہ صحیح ہی لگا اتنا زیادہ خاص نہیں تھا لیکن مجھے بہت اچھا لگتا ہے ماں کبھی بھی نہیں مانیں گی ہماری شادی کے لیے تو میں کیا کروں تم ایک دفعہ رانو آنٹی سے بات تو کر کے دیکھو وہ مان جائیں گی مجھے یقین ہے وہ مان جائیں گی لیکن میری ممہ تو گوری آنٹی کو بلکل بھی پسند نہیں کرتی گوریہ میں تمہارا دوست ہوں اس لیے تمہیں کبھی بھی گلت مشفرہ نہیں دوں گا کچھ بھی کرنے سے پہلے ایک دفعہ اپنی ماں کو اگاہ کر دینا انہیں بتا دینا یاد سے کیونکہ رانو آنٹی اتنی پوری ہے نہیں جتنا تم نے سوچا ہوا ہے ہاں میں نے شاید ایسا ہی سوچا ہو میں بات کر کے دیکھوں گی آج ان سے جب گوریہ گھر جاتی ہے تو رانو نے بہت مزے کا کھانا بنایا ہوا تھا ممہ ممہ اتنا مزے کا کھانا مجھے تو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے ہاں ہاں بیٹا تم کھا لینا اور جتنا دل کرے اتنا کھا لینا ممہ کیا میں کھانا گوریہنٹی کی گھر پر بھی دے آؤں دے آؤ بیٹا لیکن ممہ مجھے نہیں پتا مجھے دے کر آنا ہے ان کے گھر بھی کھانا ہم ان کے گھر کچھ بھی نہیں بیجتے بیٹا بھیج تو سکتے ہیں ہم ان کے گھر کھانا لیکن وہ تھوڑے الگ ٹائپ کے پرندے ہیں کیا ممہ ہر بار یہی کہتی ہیں الگ ٹائپ کے پرندے ہیں کیا مسئلہ ہے ان میں اتنے اچھے تو لوگ ہیں بیٹا چلو تم جا کر کھانا دے آؤ گصہ تو نہیں کرو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کسی کے گھر پر کھانا نہیں دیتے ٹھیک ہے جا کر کھانا دے آؤ پھر گوریہ کھانا لے کر گوریہنٹی کے گھر چلی جاتی ہے وہیں پر کالو بھی تھا بہت بہت شکریہ بیٹا تم کتنی اچھی ہو تم ہمارے لئے کھانا لے کر آئی ہو جیہنٹی میں ممہ سے مانگ کر لے کر آئی ہوں مجھے آپ سے بھی تو ملنا تھا مجھے بہت شوق تھا آپ سے ملنے کا اوہ سچ میں تمہیں مجھ سے ملنا تھا جیہنٹی میرا بہت دل تھا آپ سے ملنے کا تو مل لیے نا میں تمہیں اچھی تو لگی ہوں نا جی جی انٹی کالو آپ کی بہت تعریف کرتا ہے آپ بہت اچھی ہیں پھر گڑھیا کھانا دے کر چلی جاتی ہے دیکھا دیکھا تم نے یہ گڑھیا میرے جال میں پھس ہی گئی ہے بس کچھ دین اور لگیں گے پھر دیکھنا ہم اس کو لوٹ کر بھاگ جائیں گے سارے کے سارے پیسے لے کر بھاگ جائیں گے تمہیں میرا 30% کمیشن یاد ہے نا ہاں ہاں یاد ہے ہر بار یاد کروانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے مجھے یاد ہی رہتا ہے ٹھیک ہے نا پھر رات کو گڑھیا اپنی ممہ کو کہتی ہے ممہ 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 مجھے کالو بہت اچھا لگتا ہے بیٹا تمہیں کالو کیوں اچھا لگتا ہے ممہ وہ میرا دوست ہے اور وہ ہر کام میں میری مدد بھی کرتا ہے اس لئے مجھے وہ اچھا لگتا ہے بیٹا میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا کہ کالو ایک اچھا پرندہ نہیں لگتا مجھے تو تم اس سے دور ہی رہو ممہ آپ تو ہر بار یہی کرتی ہیں مجھے نہیں پتا کہ کون اچھا ہے کون برا ہے میں بھی اس دنیا میں رہتی ہوں اور ہمیں بڑی ہو گئی مجھے سمجھ آتی ہے کون اچھا ہے کون برا ہے بیٹا میں نے تمہار سے زیادہ زندگی گزاری ہے مجھے پرندوں کے بارے میں علم ہے مجھے پتا ہے کون کیسا ہے اور کیسا دکھتا ہے ممہ آپ تو ہر بار یہی کہتی ہیں میں بس کسی سے دوستی بھی نہ کروں نہ ہی کسی سے بات کروں آپ کو تو ہر بات ہی بری لگ جاتی ہے میری بیٹا میں یہ نہیں کہنا چاہ رہی کہ کالو برا ہے لیکن اس کے اندر سے مجھے پوزیٹی وائپس نہیں آتی ہے بیٹا ٹھیک ہے ممہ آپ یہ کہہ دینا کہ آپ کو کالو اچھا نہیں لگتا مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے بیٹا تھوڑا بچ کے اس سے دور رہا کرو ٹھیک ہے ممہ اگر آپ کہہ رہی ہیں تو میں ایسا کر کے دیکھ لیتی ہوں بس گوڑیا اپنی ممہ سے اسی بات پر نراث ہو جاتی ہے اگلے دن کالو اور گوڑیا پارک میں ملتے ہیں کیا ہوا تم نے اپنی ممہ سے ہمارے رشتے کے بارے میں بات کی میں نے ان سے صرف یہی کہا تھا کہ مجھے تم اچھے لگتے ہو لیکن انہوں نے صاف منع کر دیا ہاں مجھے پتا تھا تمہاری ممہ ایسا ہی کریں گی انہیں بلکل بھی اچھا نہیں لگتا میں ایسی بات نہیں ہے انہیں اچھے لگتے ہو تم تو وہ مجھ سے تمہاری شادی کیوں نہیں کروانا چاہتی مجھے نہیں پتا شاید گوڑیا اینٹی کی وجہ سے دیکھو میں اپنی ماں کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا اگر تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہے تو بھاگ کے کر لو میں اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتا وہ تو ایسی ہی ہیں میں نے بھی کبھی بھی نہیں کہا تمہیں تم گوڑیا اینٹی کو چھوڑو مجھے بھی وہ بہت اچھی لگتی ہیں وہ بالکل میری ممہ جیسی ہی تو ہیں ٹھیک ہے بس پھر تیہ ہوا اگر تم نے مجھ سے شادی کرنی ہے تو تم گھر چھوڑ کر بھاگ جاؤ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں میری ایک ہی تو ماں ہے اور انہوں نے بچپن سے مجھے پالا ہے میں کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہوں کیا تمہیں اپنی ماں مجھ سے زیادہ عزیز ہے ہاں کیا سچ میں نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا تم بھی بہت اچھے ہو لیکن میں اپنی ماں کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں ٹھیک ہے اگر تم مجھ سے شادی نہیں کر رہی نا تو میں مر جاتا ہوں مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے نہیں پلیس ایسا نہیں کرنا میں چلی جاؤں گی تمہارے ساتھ ٹھیک ہے پھر سمان پیک کر کے آ جانا اور اگر تم نہ آئی نا تو دیکھ لینا میں مر جاؤں گا تمہارے بھی نا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی پھر جب رانو رات کو سو جاتی ہے تو گڑیہ اپنی ممہ کے پاس جاتی ہے ممہ 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 مجھے ماف کر دینا لیکن میں کیا کروں آپ تو کالو سے شادی کے لیے مان ہی نہیں رہی اس لیے مجھے گھر چھوڑ کے جانا ہی پڑے گا ماں مجھے ماف کر دینا پھر گڑیہ اپنی ممہ سے مافی مانگتی ہے اور گھر چھوڑ کر سمان پیک کر گھر بھاگ جاتی ہے کالو کے ساتھ رات کے اندھیرے میں کالو گڑیہ کو لے کر ایک چھوٹے سی گھر میں آ جاتا ہے ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں اور گوری آنٹی کہاں پر ہے اگر میں بھاگ کر تمہیں اپنے گھر پر لے جاتا تو تمہاری ماں گلے دن آ کر وہاں پر تمہیں ڈون لیتی اس لیے میں تمہیں یہاں پر لے آیا ہوں اچھا ٹھیک ہے مطلب ہم کچھ دنوں بعد واپس اپنے گھر چلے جائیں گے ہاں ہاں ایسا ہی کروں گا میں آپ مجھ سے تھوڑا رور بھی ہے کیوں کر رہی ہیں میں تو بولتا ہی ایسے ہوں اب بھی تمہیں ایسے لگ رہا ہے کہ میں تھوڑا بڑا بول رہا ہوں اگر لگ رہا ہے نا تو لگنے دو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا ٹھیک ہے یہ تو تم سونا بھر کے لے کر آئی ہو نا بیگ میں یہ ادھر لاؤ کیوں آپ کو کیوں چاہیے یہ یہ تو میں اپنے گھر سے لے کر آئی ہوں نا اپنے لیے جب میں نے کہا ہے مجھے دو تو تم کیوں نہیں دے رہی ہی مجھے ایک لگاؤں نا اوپر جا کے گرے گی تو دے یہاں پر بیگ ٹھیک ہے لے لے آپ پھر کالو بیگ لے کر اٹھ جاتا ہے اور پوری پوری رات آتا ہی نہیں ہے اگلے دن گوری کالو سے بلتی ہے تو کہتی ہے جو تم گڑیا کو لے کر گئے تھے کتنے پیسے لے کر آئی تھی وہ وہ تو پورا تھیلہ سونے گھبر کر لے آئی تھی بے وکوف کہیں گی اپنی ماں کے گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا اس نے کیا سچ میں اتنے سارے پیسے تھے رانوں کے گھر پر لگتی تو نہیں تھی وہ اتنی امیر ہاں ہاں یہ لوگ دکھاتے نہیں ہیں لیکن ہوتے وہ ہوتے ہیں ان کو ہماری طرح دکھاوا نہیں آتا نا بات تو صحیح ہے تم میرے تیس پرسنٹ کمیشن کب دے رہے ہو فیر ہاں ہاں دے دوں گا تمہیں ویسے زیادہ روب نہیں جھاڑو مجھ پہ کیا مطلب کب دے دو گے تم نے کہا تھا جیسے ہی تم پیسے نکلوا لگے تم مجھے فوراں دے دو گے جب میں نے کہا ہے کہ دے دوں گا مجھ سے زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا اگر تم دے دو گے تو اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو مجھ پہ ابھی دونہ لاکے میں رانوں کو جا کے ساری باتیں بتا دوں گے اگر تم نے مجھے پیسے نہیں دیے تو جا کے بتا دو مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا برانوں سے اب اس کی بیٹی تو میرے پاس ہے کہاں ڈونڈو گے تم مجھے یہ نہیں سمجھو کہ مجھے تمہارا نہیں پتا مجھے سارا پتا ہے تم کہاں رہتے ہو اچھا جم ملوں گا نا تب کی بات ہے بس کالو گوری سے لڑ کر واپس گڑیا کے پاس آ جاتا ہے آپ کہاں تھے میں کتنے ٹائم سے آپ کو انتظار کر رہی تھی مجھے ڈر لگتا ہے اتنے چھوٹے گھر سے اچھا اتنے چھوٹے گھر سے تمہیں ڈر لگتا ہے تمہاری ماں کا گھر بڑا بڑا تھا جی وہ تھوڑا بڑا تھا اس سے ٹھیک ہے جتنا بھی بڑا تھا جا کر کھانا بنایا ہے تم نے نہیں یہاں پر کچھ تھا ہی نہیں میں کیا بناتی بس بیوکوف پرندہ تجھے کچھ آتا بھی ہے پتہ نہیں کس سے میں نے شادی کر لی تجھے کچھ کھانا پکانا کچھ بھی نہیں آتا نہیں ابھی میں چھوٹی تھی میری ممہ نے مجھے چیزیں بنانا سکھانی تھی اچھا اچھا ٹھیک ہے ویسے آپ میرے زیور لے کر گئے تھے وہ کہاں گئے کیا مطلب کہاں گئے میں تمہارا شہر ہوں جہاں پر بھی لے کر چلا جاؤں تمہیں کیا لیکن وہ تو میرے تھی نا آپ کیوں لے کر گئے تھے اس سے بکواس کرتی ہے تو پھر کالو گڑیا کو زور زور سے مارنا شروع کر دیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے کیونکہ اسے یقین تھا کہ گوری رانو کو ضرور بتا دے گی رانو گڑیا کو ہر جگہ پر ڈونتی ہے لیکن گڑیا تو کہیں پر ملتی ہی نہیں رانو سب دوستوں سے بھی پتا کرتی ہے لیکن کہیں بھی نہیں ملتی پھر رانو اٹھتی اٹھتی گوری کے پاس چلی جاتی ہے گوری کیا تم میری مدد کروگی کیا تم بتا سکتی ہو میری بیٹی گڑیا کہاں پر ہے ہاں ہاں مجھے پتا ہے تمہاری بیٹی گڑیا کہاں پر ہے تو پلیس پلیس مجھے بتا دو کہاں پر ہے مجھے پتا ہے تم بتا دوگی تم بھی تو کسی کی ماں ہوگی نا ہاں میں بتا سکتی ہوں تمہیں کیونکہ کالو نے مجھے ویسے ہی دھوکہ دے دیا ہے تو میں تمہاری مدد کر دوں گی پھر گو جی رانو کو ساری بات بتاتی ہے کہ گڑیا کالو کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور وہ اس کو گھر بھی بتا دیتی ہے جہاں پر کالو گڑیا کو لے کر گیا تھا پھر رانو گڑیا کے پاس پہنچ جاتی ہے گڑیا وہاں پر بیٹھی رو رہی تھی میری ممہ کہاں ہے خاش میں اپنا گھر چھوڑ کر نہ آتی اگر میں اپنا گھر چھوڑ کر نہ آتی تو نہ ہی کالو مجھ پر اتنا روب جمع سکتا اور نہ ہی میری ممہ کے پیسے لے کے بھاگ سکتا میں پتہ نہیں کیوں آگئی کالو کے بہکاوے میں میری ممہ تو کہتی تھی کہ کسی پر بھروسہ نہیں کرنا میں نے پھر بھی کالو پر بھروسہ کیا اور اس نے مجھے دھوکہ دے دیا بس گڑیا ایسے ہی رو رہی تھی تب ہی وہاں پر رانو آ جاتی ہے ممہ ممہ کیا آپ سچ میں آگئی ہیں یا میرا وہن ہے بیٹا میں سچ میں آگئی ہوں تمہیں کس نے مارا ہے اتنا زیادہ ممہ مجھے کالو نے مارا ہے اتنا زیادہ اس نے مجھے بہت مارا ہے اور مجھ سے گصے میں بھی بات کی ہے آپ کے سارے کے سارے زیور لے کر بھاگ گیا ہے وہ کیا بیٹا تم زیور لے کر بھی آگئی تھی میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ کالو پر بھروسہ نہیں کرنا وہ مجھے اچھا پرندہ نہیں لگتا پھر بھی تم نے ایسا کیا ممہ مجھے ماف کر دے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کالو ایسا نکلے گا پھر رانو گوری کو اپنے گلے سے لگا لیتی ہے کیونکہ گڑیا کو بہت ساری چوٹے لگی ہوئی تھی اس کے بعد گڑیا توبہ کر لیتی ہے اب وہ کبھی بھی اپنی ممہ کی بات کا برا نہیں مانتی اب اس کی ممہ جو بھی گڑیا کو کچھ کہتی تھی وہ وہ ہی مان لیا کرتی تھی پیارے بچوں ہمیں کسی پر بھی اسی طرح بڑوسہ نہیں کر لینا چاہیے سب لوگ بورے ہوتے ہیں ہمارے ماں باپ ہی صرف اچھے ہوتے ہیں اگر وہ کچھ کہہ رہی ہیں تو ان کی بات پر یقین کر لینا چاہیے